موسیقی اسلام علیکم آپ سبی کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے خیریت سے ہوں گے پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا کلاس سکس کا پہلی مناجات آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کلاس تھٹی کی دوسرا سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل پیارے بچوں ایسے تو ہمارے چار خلیفہ گزرے ہیں سب سے پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بات پانچویں جماعت میں آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے کچھ حالات سے واقف ہو چکے ہیں آپ لفظ خلیفہ کے معنی بھی جانتے ہیں اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اسلام ملک عرب سے نکل کر ایران مصر اور اسپین جیسے دور دراز ملکوں میں پھیل چکا تھا ایسے حالات میں اسلامی حکومت کو مسلمانوں کے قبضے والے تمام علاقوں میں سمحالے رکھنا بہت ضروری تھا حکومت کا یہ نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم ہوا اسلامی حکومت کے اس نظام کو خلافت کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف دھائی سال خلافت کی ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا یہاں ان کے اخلاق و عادات اور زندگی کے کچھ واقعات بتائے جا رہے ہیں جان پہچان اس سبق کے مسننف ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحی دو اگست انیس سو انچاس کو ناکر میں پیدا ہو اردو فارسی اور عربی میں انہوں نے ایمے کرنے کے بعد دو مرتبہ پی ایچ ڈی یہ ڈگرییاں حاصل کی مختلف تعلیمی اداروں میں انہوں نے تدریس کی تدریس کرنا مطلب پڑھانا انہوں نے مختلف اداروں میں پڑھایا تحقیق تنقید شائری جیسی اصناف اصناف جو ہے وہ سنف کی جمع ہے اصناف اور زبان و عدب کی تاریخ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے ان موضوعات پر ان کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں جنہیں کئی اعزازات بھی ملے ہیں تازگی بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی نظموں کا مجموعہ ہیں یہ تھی جان پہچان پیارے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں اس سبق کا مختصر سا خلاصہ ویسے تھے آپ کو اس سبق کا پورا مطالعہ کرنا ہے آپ کو اس کو پڑھنا ہے لیکن یہاں پر میں مختصر معلومات دے رہے ہوں اس سبق کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفتیں ان کے والد کا نام خطاب تھا وہ پانچ سو تریسی اسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے وہ پہلوانی اور شہ سواری میں ماہر اور پڑھے لکھے تھے وہ تجارت کرتے تھے شروع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے دل کو بدل دیا اور وہ مسلمان ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد انہیں خلیفہ بنایا گیا انہوں نے اسلامی حکومت کا انتظام کرنے کے لیے باقاعدہ نظام قائم کیا مفتوہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کا ایک عامل مقرر کیا بیت المال عدالت آپ پاشی وغیرہ کے محکمے قائم کیے ان کے مشورے سے ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کا معمول تھا کہ وہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے لوگوں کی ہر ضرورت پوری کرتے ایک مرتبہ کسی معذور شخص کی تقلیب دیکھ کر اس کے لیے ایک نوکر مقرر کر گیا ایک عورت کی غریبی دیکھ کر بیت المال بیت المال سے اس کی مدد کی ایک مرتبہ تاجروں کے کافلے کے مال کی رات بھر حفاظت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہوں بیت المال کی نگرانی بڑی دیانت داری سے کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں خلافت کے زمانے میں بھی سادہ زندگی بسر کرتے تھے ان کے لباس پر کئی پیون ہوتے تھے وہ بہت سادہ غزہ استعمال کرتے اور مسجد کے کسی کونے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے وہ تقوی پرہیز گاری حق پرستی راست گوئی عدل انصاف کب پیکر اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے ایک مجوسی فیروز بن لولو نے سولہ سچ چمالیس عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خنجر سے حملہ کیا زخم اتنا کا گہرا تھا کہ وہ بچنا سکے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا پیارے بچوں یہ سبق کا مختصر خلاصہ کتاب میں دیے گئے ہیں اس کو آپ کو سمجھ کر پڑھ نا ہے اور اس کو اپنی بک میں لکھنا بھی ہے پیارے بچوں یہاں ہم نے سبق کا خلاصہ دیکھا اور الفاظ مانی دیکھے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر سوالات جوابات دیئے گئے ہیں اس کے جوابات آپ کو اسی سبق میں ملیں گے تو آپ کو وہ تلاش کر کے اپنی بک میں لکھنا ہے ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ شکریہ